یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ قرآن تو بہت آسان ہے قرآن بالکل آسان ہے مگر اس کے جو مسائل ہیں وہ تو علماء بتائیں گے تو باقی جو صحابہ تھے وہ عمل میں بہت آگے تھے اور بہت سارے ایسی بھی واقعات ملتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ رہتے تھے تو عام آدمی کو تو عمل پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے مگر اس کا مطلب علم کی کمی نہیں ہے اتنا علم کے چوبیس گھنڈے کی زندگی شریعت یہ تو اس پہ فرض ہے اس کے بعد بھی وہ علم حاصل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مطالعہ کریں علم کم ہو تو اس پہ کوئی آگے سزا تو نہیں ہے جبکہ علم کا سوری عمل نہیں ہوگا مگر اگر اتنا علم ہو کہ جو فرض بھی معلوم نہ ہو اب تو سزا ہے ڈاٹس صاحب یہ فرمائیے کہ ایک عام لے مین جو ہے عام آدمی ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس کو علم پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے یا عمل کو پریفر کرنا چاہیے اس کو ترجیح دینی چاہیے اس میں گزارش یہ ہے کہ علم تو اتنا حاصل کرنا تو فرض ہے کہ چوبیس گھنڈے کی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز پاک ناپاک اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور یہ بھی ہمارے زمانے کا ایک علمیہ ہے کہ دنیاوی جو فنون ہے اس میں تو بہت مہارت ہے اور دین کے بارے میں بلکل نہیں جانتے اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دین کا علم ہے اس کو دنیا کے علوم پر قیاس کرتے ہیں حالانکہ اصل علم جہاں بھی آتا ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علوم فنون حاصل نہیں کرنے چاہیے کرنے چاہیے سائنٹس ڈاکٹرز انجینئرز بننے چاہیے مگر علم سے مراد دین کا علم ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کتہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی گزارنے چوبیس گھنٹے شریعت سنت کے مطابق اس کو آنی چاہیے اس کے بعد جو عام آدمی ہے اس کو عمل پر زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کا حوالہ صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں مگر سارے کے سارے عالم نہیں ہیں سارے کے سارے مفتی نہیں ہیں بلکہ بعض علمانہ تو لکھا ہے کہ اکیس یا بائیس حضرات تھے جو فتوہ دیتے تھے حالانکہ سب کو عربی بھی آتی ہے سب نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں آج تو ہر بندہ گوگل سے اٹھاتا ہے تھوڑا بہت قرآن پڑھ کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے جو میڈیا کا دور ہے اور عربی تھوڑی بہت سیکھ لیتا ہے تو وہ مسائل بتائیں حلال حرام کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے حالانکہ صحابہ کو عربی بھی آتی تھی قرآن اترتے دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے مگر مسئلہ جب پوچھنا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام نے بعض مقصود صحابہ کو بتایا تھا کہ فتوہ لینا ہے تو اس سے لو مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو تو یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ قرآن تو بہت آسان ہے قرآن بالکل آسان ہے مگر اس کے جو مسائل ہیں وہ تو علماء بتائیں گے تو عام آدمی تو باقی جو صحابہ تھے وہ عمل میں بہت آگے تھے اور بہت سارے ایسی بھی واقعات ملتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ رہتے تھے تو عام آدمی کو تو عمل پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے مگر اس کا مطلب علم کی کمی نہیں ہے اتنا علم کے چوبیس گھنڈے کی زندگی شریعت یہ تو اس پر فرض ہے اس کے بعد بھی وہ علم حاصل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مطالعہ کریں علم کم ہو تو اس پہ کوئی آگے سزا تو نہیں ہے جبکہ علم کا سوری عمل نہیں ہوگا مگر اگر اتنا علم ہوگی جو فرض بھی معلوم نہ ہو اب تو سزا ہے مگر اگر اتنا اس نے علم حاصل کر لیا اب اس کا عمل اس کے بہت زیادہ ہے اور عمل شریعت کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے اور اخلاص ہے اور اللہ سے محبت ہے تو بالکل یہ عام آدمی کو ایسی کرنا چاہیے دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے